بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی کاسمیٹک چینل آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وائٹیمن ای آئل کے حوالے سے پانچ ایسی یوزز بتاؤں گی جس سے آپ وائٹیمن ای آئل کو یوز کر سکتے ہیں وائٹیمن ای آئل کیا ہماری سکن کے لیے بہتر ہے یا نہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی سب سے پہلے لوگوں کا مجھ سے سوال یہ ہوتا ہے کہ وائٹیمن ای آئل جو ہے کیا وہ ڈائریکلی ہم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں پہلے میں میں اس سوال کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جو پروپر اس سوال کی ڈیٹیلز کے اوپر ہے اگر آپ وہ دیکھنے چاہتے ہیں تو اوپر آئی وٹن پر کلک کر کے آپ اس کی ویڈیو کو ووچ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں بات کر رہی تھے کہ آپ وائٹیمن ای آئل کو کیا ڈیریکلی یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو پانچ طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ آپ کے ہیئرز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ کے لپس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ کے فیس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ کے نیلز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کے سکن کو گلو کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے وائٹامین ای آئیل 部ol actually ہے کیا وائٹامین ای آئل جو ہے وہ کچھ chemical سے تیار کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ پھلوں سے اور ساتھ میں آپ کو وائٹامین ای جو ہے وہ فروٹ اور پھلوں سے بھی لیا جاتا ہے اس کی جو capsules ہوتی ہیں جو evian کی capsules ہوتی ہیں جو آپ کو ڈاکٹرز بھی recommended کرتے ہیں اگر آپ کے اندر وائٹامین ای کی کمی ہوتی ہے تو ڈاکٹر آپ کو supplements کو لینے کے لیے آپ کو بولتے ہیں ان لوگوں کو جن کے اندر پر آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بیوٹی پروڈکس میں ایسے بہت سے پروڈکس ہیں جس میں سب سے کومن انگریڈینٹ وائٹیمن ای آئل ہوتا ہے کیونکہ اس کو سب سے زیادہ بیوٹی پروڈکس میں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے سکن کو گلو کرتا ہے آپ کے سکن سے رینکلز کو ختم کرتا ہے آپ کے سکن کو چمکدار بناتا ہے لیکن جہاں پر اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں پہ اس کے نقصانات بھی موجود ہیں سب سے زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے سکن کے حوالے سے سو اس کو سکن پر کیسے یوز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کبھی بھی اس کو آپ ڈائریکلی یوز نہیں کیجئے گا کیونکہ اگر آپ اس کو ڈائریکلی یوز کریں گے تو آپ کے سکن پر سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ سکن پر کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ نے کسی بھی آئل سیرم یا ٹریم کے اندر اس کو ایڈ کر کے آپ کی سکن کے اندر آپ نے یوز کرنا ہے ڈائر پر کسی ہیئر میں اپر کیسے کیسے کرندے pregunta ہے آپ کے آپ کو آپ کسی آئل کے اندر اپر میں اس کا ب mijnکٹس کرتے ہیں حیر کا اس کے اندر سکتے ہو آپ کو لپس پر کیسے یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی لپ بام ہے مارکٹ کا اس میں بھی آپ ڈال کی سے یوز کر سکتے ہیں نہیں ہے تو ہومیٹ لپ بام میں بھی آپ اس کو ڈال کر لپس پر فنگر ٹپس کی مدد سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اچھے سے مساج کر سکتے ہیں یہ آپ کے لپس کو نرمو ملائم اور سوفٹ بھی بنائے گا ساتھ ایسا پنک بھی کرے گا اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کو اپنے سکن کو رنکل کو ختم کرنے کے لئے کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ اگر حال منٹ آئل یوز کرتے ہیں آپ کی فیس کے اوپر سوٹ کرتا ہے تو آپ حالفنڈ آئل میں اس کو لگا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں حال تیٹن ہوگی ینگر لکھ بھی دے گا آپ اس کو ساتھ بھی آپ کو ساتھ بھی میں Carterہ میں بھی thermometer entrar circles كو بھی دور کرنے کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں درق سرقلز پر لگانے کے لئے آپ جو ناریل کا تل ہوتا ہے اساری کو ایلو salah جا آئerdہ ایلو ویرا کے لئے آپ کی نیلز کی گروتھ کو بڑھاتا ہے اس کو کوکونٹ آئل میں ملا کر اس کو لگا سکتے ہیں نیلز پہ اس سے آپ کے نیلز بڑھنے لگتے ہیں آپ ہینڈ اینڈ فیٹ ٹریم میں بھی اس کو ملا کر لگا سکتے ہیں آپ کی ہینڈ اینڈ فیٹ جو ہے وہ وائٹ اینڈ بھی ہوں گے ساتھ ہی سارا آپ کے سکن گلو بھی کرنے لگی تو یہ پانچ ہی ایوز تے جس سے آپ اس امال کر سکتے ہیں اس کو اپنے پانچ الگ الگ پرپس کے لئے یہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن آپ اسے ڈے ٹائم میں کبھی يوز نہیں کیجئے گا کیونکہ ڈے ٹائم میں یوز کرنے سے آپ کے سکن کے اوپر جو ہے وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ اسے بیڈ ٹائم کے وقت کی جب آپ اسے سونے لگیں کیونکہ سب سے بیسٹ ٹائم رات کا ہوتا ہے اور وہی ٹائم صحیح میں آپ کو ایک اچھا جو ہے ریزر بھی ملے گا اور آپ کے سکن کے اندر جا کے یہ آپ کے سکن کو فائدہ پہنچائے گا so i hope کہ آپ کو وڈیو لائک ضرور کرنا ہے ہنڈرٹ لائکس جو ہے وہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کر دی ہوں کیونکہ وڈیو آپ ہی کے متعلق تھی آپ لوگوں کے سوالات کا جوابات اس کے اندر میں نے دیئے ہیں تو ہنڈرٹ لائکس آپ نے مجھے دینے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کال تک تک